یہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید انوار الحسن ابن سید آل حسن مرہوم کی روح کو اشار کرتا ہے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ اللہ حولہ بلاقوات اللہ باللہ لالی الازیم او دعو باللہ السمیع اللہ علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا شرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومقتدعنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعالیہ التیبین التاہرین المعصومین الغر المیامین وَلْعَنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَزَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ أَجْمَئِن مِنْ يَوْمِنَا هَازَائِلَا قَيَامِ يَوْمِ الدِّينِ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک وتعالى في کتابه المبین وَهُوَ اَصْدَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلَهُ الْحَقْ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَشْرِ السَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَعِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ الرحمن 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 کے وقت اس آیت کے آخری ٹکڑے کی تلاوت آپ سب حضرات کرتے ہیں ارشاد عبداللہی ہو رہا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللَّذِينَ بشارت دیجئے خوش خبری دیجئے ان کو کہ جو صبر کرتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللَّذِينَ اِذَا أَصَابَتُمْ مُسِیبَةً اس وقت صبر کرتے ہیں کہ جب ان پر مصیبت ٹوٹتی صبر کرنے والوں کو بہترین خبر دی جا رہی ہے اور صبر کرنے والے وہ ہوتے ہیں کہ جب ان پر مصیبت ٹوٹتی ہے قالو تو وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یہ ظاہری ترجمہ ہے جو آپ کی خدمت میں حاضر کیا گیا اور چونکہ بات یہاں سے شروع رہی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللَّذِينَا بَشَارَتْ دی جائے تو یہ جو لفظ بشارت ہے یہ ہمارے معاشرے میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اکثر ہم سنتے ہیں کہ فلان کو بشارت ہوئی تو ہم بشارت کے معنی خواب کے لیتے ہیں لیکن اصل میں بشارت کے معنی عربی میں اچھی خبر کے جس کو آپ خوش خبری کہتے ہیں اس کو عربی میں بشارت کہتے ہیں اور یہ جو خواب بشارت کہلاتے ہیں یہ بھی انہی معنوں میں یوں ہیں کہ کسی نے خواب دیکھا کہ وہ علم اٹھا رہا ہے یا کسی نے خواب دیکھا کہ وہ مجلس کر رہا ہے یا کسی نے خواب دیکھا کہ وہ مولا حسین کی زیارت کر رہا ہے کرولا میں رہے تو یہ اصل میں جو خواب ہیں یہ بہترین خبر ہے اس لیے ان خوابوں کو بھی بشارت کہا جاتا ہے ہر خواب نہیں بشارت کہلاتے ہیں ایک بہترین خبر ہے اس لیے ان کو عرف عام میں بشارت کہا جاتا ہے کہ بلہ کو بشارت ہوئی تو بشارت کے معنی بہترین خبر کے اور جب قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بشارت تو یہ ہمیشہ آخرت کی بہترین خبر سے متعلق ہوتا ہے دنیا کی خبر قرآن نہیں دیتا ہے قرآن آخرت کی خبر دیتا ہے اور اس کو بشارت کہتا ہے جنت کی خبر بشارت ہے کوثر کی خبر بشارت ہے سلسبیل کی خبر بشارت ہے اور اسی بشارت کے پیرلل ایک لفظ ہے نظارت جیسے بشارت کے معنی اچھی خبر ہیں وہ اسی نظارت کے معنی بری خبر ہیں ڈرانا ڈراؤنی خبر تو یہ جو بری خبر ہے یہ بھی آخرت سے متعلق ہے جب قرآن جہنم کی خبر دے دارالبوار کی خبر دے بھڑکتے ہوئے شولوں کی خبر دے آخرت کے بھیانت انجام کی خبر دے تو اس کو کہتے نظارت جب جنت کی خبر دے تو بشارت ہے اور جب جہنم کی خطرناک خبر دے تو نظارت ہے تو دونوں خبریں خوران بیان کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ آخرت کی خبر اچھی ہو یا بری بشارت ہو یا نظارت وہی دے سکتا ہے جو آخرت پر متعلق ہر ایک آخرت کی خبر نہیں دے سکتا اسی لئے پیغمبر اکرم کا لقب ہی ہے بشیر و نظیر یعنی آخرت کی اچھی خبر بھی میرے رسول دیں گے اور آخرت کی جو بری خبریں ہیں وہ بھی میرے رسول دیں گے اور کوئی بشیر و نظیر نہیں میرے پیغمبر جو ہیں وہ بشیر و نظیر تو بشارت کے معنی اچھی خبر اب یہاں تو مصیبت پڑھ رہی ہے اور اس کو قرآن اچھی خبر بنا کے پیش کر رہا ہے اب دیکھیں کہ مصیبت کے مرحلوں کو بھی قرآن بشارت کے حوالے سے بیان کر رہا ہے بشارت دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جو مصیبت کے پڑھنے پر صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لئے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اس کا مطلب یہ کہ مصیبت جب پڑھتی ہے تو جو بندہ صبر کرتا ہے اس کے لئے آخرت کی بہترین خبر مصیبت کے پڑھنے پر صبر اس کا مطلب یہ کہ جب بھی مصیبت پڑھے تو مصیبت سے ٹکرانے کا جو قدرت نے ہمیں اسلحہ دیا ہے اس اسلحے کا نام صبر ہے پروردگار نے جو اسلحہ دیا ہے ہم انسانوں کو ہم بے بسوں کو ہم لاچاروں کو ہم مجبوروں کو اس اسلحے کا نام ہے صبر ہم صبر سے مصیبت کا مقابلہ کر سکتے ہیں جتنی مصیبت پڑھے اتنا جوہرِ صبر بڑھتا چلا جائے تو مصیبت پر ہم فتحیاب بھی ہو جائیں گے اور آخرت میں کامیاب بھی ہو جائیں گے اب آپ ذرا سا محسوس کیجئے کہ مصیبت پر صبر ہمارے لئے کس قدر اہم ہے کہ جب مصیبت پڑھتی ہے تو مصیبت کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ جتنی مصیبت بڑھتی جاتی ہے اتنا ہم اکیلے ہوتے جاتے ہیں آپ اس بات کو غور کریں کہ مصیبت کا سب سے بڑا مرحلہ یہی ہے کہ مصیبت تنہائیوں کو بڑھا دیتا ہے اگر ہم راحت میں ہیں تو سب ہمارے ساتھ ہیں لیکن اگر ہم مصیبت پہ آ جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ لوگ ساتھ سوڑنے لگتے ہیں آپ اپنی ذاتی زندگی میں روزمرہ کے تجربات کی روشنی میں اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس راحت ہے دولت ہے کوئی فکر نہیں ہے تو آپ گھر سے نکلے دس لوگوں نے سلام کیا آپ نے کہا یہ چائے پی لیں اور مفتی گنج کے چوراہے پر کسی ہوتل پر آپ نے دس لوگوں کو چائے پیلائی اچھا کام کیا کوئی برا کام نہیں مگر یہ راحت کی بات تو ذرا سا حالات خراب ہو جائیں اب آپ کی جیب میں چائے کے پیسے نہیں ہیں اور ساتھ والوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کے حالات خراب ہو گئے ہیں تو جو سلام کر کے چائے پیتے تھے وہ مو پھیر کے چلے جاتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ آپ کے دشمن ان کو یہ خطرہ ہو گیا کہ آج کل ان کے حالات خراب ہیں کہیں کچھ مانگ نہ لیں وہ آپ کے دشمن نہیں ہوئے وہ سب اپنا مال بچانا چاہے رہے کہ کہیں آپ کچھ طلب نہ کر لیں اور اخلاق کے تقاضے کے تحت انکار نہیں کرتے بن پڑے گا تو وہ مو گھما کے چلے جاتے ہیں تو جتنی مسئیبت بڑھتی جاتی ہے اتنی تنہائی بڑھتی جاتی ہے دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں احباب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں خاندان ساتھ چھوڑ دیتا ہے حتیٰ کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر والے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں بھائی بھی ساتھ نہیں ہوتا کب؟ جب مسئیبت بڑھنے لگتی ہیں اس لیے کہ شاید یہ خیال ہوتا ہے کہ کہیں اس کی مسئیبت ہمارے اوپر نہ آ جائے اس لیے لوگ مسئیبت میں ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں لیکن سب ساتھ چھوڑ دیں لیکن اگر مسئیبت میں جو گرفتار ہے وہ صبر کرے تو اس کا کیا بائدہ ہوگا؟ اگر مسئیبت میں دنیا نے ساتھ چھوڑ دیا لیکن آپ نے صبر کیا تو اللہ اسی قرآن میں کہتا اِنَّ اللَّهَ مَا الصَّابِرِي اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ تو مسئیبت میں سب ساتھ چھوڑ دیں لیکن اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ ہے اور جب اللہ ساتھ ہے تو کوئی ساتھ رہے یا نہ رہے فرق کیا پہتا؟ ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد کوئی ساتھ رہے یا نہ رہے کوئی فرق نہیں پہتا اس لیے کہ اللہ ساتھ اور اسی بات کو سرکار سید و شہدہ امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا عرفہ میں بیان فرمایا مشہور ترین دعا ہے جو روز عرفہ پڑھی جاتی ہے روز عرفہ یعنی نوی ذلہ جو جناب مسلم کی شہادت کا روز ہے بخریت سے ایک دن پہلے کا روز اس دن کی بڑی اہمیت ہے اور اس کے بہت خصوصی عامال ہیں اور ان خصوصی عامال میں دعا عرفہ ہے جو امام حسین نے تعلیم فرمائی ہے اس دن کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ حدیثوں میں وارد ہوا کہ راتوں میں جو اہمیت شب قدر کی ہے دنوں میں وہ اہمیت روز عرفہ کی ہے تو بہت اہم دن ہے اس دن کی دعا ہے دعا عرفہ اور ظاہر ہے کہ مولا حسین کی دعا اور اس گھرانے کی دعاوں کا طریقہ یہی ہے کہ معرفتِ الٰہی سے شروع ہوتی ہیں اور توہید کی تعلیمات کی روشنی بکھیرتے ہوئے ختم ہوتی ہیں تو مولا حسین کی دعا بھی پروردگار کی معرفت کے باپ سے شروع ہو رہی ہے جہاں امام حسین سمجھا رہے ہیں کہ ذاتِ واجب کی عذابت کیا اور کہہ رہے ہیں اس سے کہ میرے معبود اپنے اور میرے درمیان معرفت کے لئے کوئی وسیلہ نہ بنا تو اپنی معرفت کا وسیلہ خود بن جائے یہ حسین کے لئے ہمارے لئے نہیں ہے اس لئے کہ ہم تو محتاج ہیں مجبور ہیں ہم پیدا ہوئے تو جہلے مرکب تھے کچھ سیکھ لیا تو لوگ عالم کہنے لگے لیکن یہ لوگ عالم کہہ رہے ہیں جو ہم نے سیکھا ہے وہ صرف اس حد تک سیکھا ہے کہ اپنی جہالت کو کچھ حد تک دور کیا تو ہمارا جو علم ہے وہ علم نہیں ہے اصل میں وہ جہالت سے جتنا ہم نے اپنے آپ کو دور کیا ہے وہ ایک چھوٹا سا فاصلہ تو ہم تو جب ذاتِ واجب کی معرفت حاصل کریں گے تو ہمیں وسیلہ درکا بغیر وسیلے کے ممکن نہیں اور ساہوانِ عقل کے لیے وسیلہ ہی اس کی معرفت کا ذریعہ ہے آثار کو دیکھا تو مؤثر کو پہچانا سورج کا وقت پہ نکلنا چاند کا اپنے زمانے میں طلوع ہونا موسموں کا لمحہ بلمحہ آتے جاتے رہنا دنوں کا رات پر آنا اور پھر راتوں کا دن پر آنا پھر فصلوں کا تیار ہونا زمین کی قوتِ نموع دریاؤں کی روانی آسمان کی تابشیں ستاروں کی چمک یہ جو کچھ ہے یہ اُس ذاتِ واجب کے ہونے کا پتہ دیتا ہے اس لیے کہ یہ نظام اور یہ نظم و ضبط بغیر کسی نازم کے چل ہی نہیں سکتا تو اس نظام کا جو نازم ہے وہ ہمارا پروردگار ہماری تو معرفت کا یہی ذریعہ ہے لیکن مولا حسین وہ فرما رہے ہیں کہ تُو کسی اور کو وسیلہ نہ قرار دے ان کو یہ کہنے کا حق ہے اس لیے کہ جب اللہ نے ان کے نور کو خلق کیا تو کوئی وسیلہ تھا ہی نہیں ایک وہ خالق تھا اور ایک یہ خلق ہونے والے تھا ان کے لیے دنیا کی کوئی چیز وسیلہ نہیں ہو سکتی تو انہوں نے آواز دی کہ پروردگار اپنے اور ہمارے درمیان تُو خود وسیلہ بن جا یہ اپنی بھی شان بتائی ہے اور ذات واجب کی بھی عظمت کا اعلان کیا پوری دنیا جب اپنے رکھ کو پہچانے گی تو کسی وسیلے کے ساتھ پہچانے گی مگر چہردہ معصومین جب اپنے رکھ کو پہچانیں گے تو رکھ کے ذریعے سے پہچانیں گے ان کی معرفت میں کوئی وسیلہ نہیں ہائل ہے کوئی ذریعہ نہیں ہے ان کی معرفت کا خود پروردگار نے اپنی معرفت کا ذریعہ ان کے لئے قرار دیا تو اسی بات کا اعلان ہے اب اسی دعا عرفہ میں گفتگو کرتے کرتے بات یہاں تک آئی کہ مولا حسین نے آواز دی کہ اے میرے معبود جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا سابروں کے ساتھ اللہ ہے جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا یہ بات دنیا میں سب سے زیادہ کہنے کا حق میرے مولا حسین کو اس لئے حق ہے کہ وہ کونسی چیز تھی جو حسین نے کھو ہی نہیں اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی ہر شئے کھو دی رشتے اولاد بھوک پیاس کی جکتیں سب کچھ تو مولا حسین نے کربلا میں کھویا مگر سب کچھ جلا گیا خدا حسین کے ساتھ رہا سب کچھ جلا گیا اور ایسا ساتھ رہا کہ جب موت نے بھی ساتھ چھو دیا تو اللہ نے کہا یائیت ہن نفس المطمئنہ ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد سب نے سب نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا پوری دنیا نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا یہاں تک کہ موت نے بھی کہا کہ میرے معبود میرے بس میں نہیں ہے تیرے اس بندے کی روح قبض کرنا یہ ملک الموت کی آواز تو جب سب ہڑ جاتے ہیں تب آواز آتی ہے کہ اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلڑنا تو پوری دنیا الگ ہو جائے مگر خدا حسین کے ساتھ اور اس کے برخلاف جو مولا حسین کے مد مقابل آیا یزید پلی آپ دیکھئے کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو یزید کے پاس نہیں ہے مادی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے سب کچھ تو ہے اس کے پاس دولت خزانہ سپاہی پیادے تمام آسائش تمام تائش تمام عیش و عشرت کے مرحلے سب اس کے پاس لیکن سب کچھ ہو کے بھی اس کے پاس خدا ہے تو انہوں کا فرق دیکھ لیجئے جس نے سب کچھ کھو کے خدا کو پا لیا وہ صبح قیامت تک درود و سلام کے ساتھ یاد کیا جائے گا اور جس نے سب کچھ پا کے خدا کو چھوڑ دیا وہ روز قیامت تک عذاب و لان کے ساتھ یاد کیا جائے گا ایک سلوات بھیجے محمد و عالی محمد تو اس لیے صبر وہ مرحلہ ہے کہ جو ہمیں قرب الہی عطا کرتا ہے اس لیے کہا گیا کہ خوشخبری ان کے لیے کہ جو مسیبتوں کے پڑھنے پر صبر کرتے ہیں زنگرامی تو صبر وہ جوہر ہے کہ جو مسیبتوں میں کام آتا ہے اور صبر وہ دولت ہے کہ جو قرب خدا عطا کرتی ہے ہچرا غور مائے اب یہ جو لفظ صبر ہے عام طور پر اس کے مقوم جو ہمارے سماج میں لیے جاتے ہیں وہ یہ کہ برداشت کرنا یہی معنی صبر کے لیے جاتے ہیں برداشت کرنا لیکن نہیں خالی برداشت کرنے کا معاملہ نہیں ہے اس لیے کہ جو لوگ ستھی طور پر برداشت کرنے کے معنی لیتے ہیں وہ صبر کی غلط تعبیر کریں وہ کہتے ہیں کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مصیبت پڑے آپ کو احساس نہ تو میرے دوست بے حسی کا نام صبر نہیں اگر آپ کو احساس ہی نہیں ہے تو صبر کی قدر و قیمت کیا ہے بے حسی کا نام صبر نہیں بے حسی بے غیرتی تو ہو سکتی ہے صبر نہیں جو بے غیرت ہے وہ بے حس ہو سکتا کہ اس پہ کوئی اثر انداز ہی نہ ہو تو بے حس ہونے کا نام صبر نہیں صبر ایک الگ مرحلہ آپ کو تکلیف کا احساسی نہ ہو تو نہ آپ کے عیسار کی کوئی قیمت ہے نہ آپ کی قربانی کی کوئی قیمت ہے کہ تکلیف کا احساسی نہ ہو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی صبر انیستیسیا کا نام تھوڑی ہے آپ ریشن ہو گیا انیستیسیا لگ گیا تو آپ کا ہاتھ کٹا یا پیر کٹا پتہ ہی نہیں چلا تو صبر انیستیسیا نہیں ہے صبر بے ہوشی نہیں صبر احساس کے ساتھ صبر جو ہے وہ احساس کے ساتھ اسی برداشت سے کچھ لوگوں نے صبر کا ایک اور بہت غلط محموم نکالا کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ کتنی بھی مصیبت پڑے آپ کی آنکھ میں آنسوں نہ آئے یہ بفہوم سادشن بھی ہے اور سیاستن بھی ہے بظاہر تو یہ کہ آپ روتے نہیں لیکن اصل مقصد کہنے والوں کا یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں روتے یہ ہمارے جو غم حسین میں آنسوں بہتے ہیں اس پر تنز کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ آنسوں نہ بہائیے آپ روئیے نہیں تو جنگرمی یہ جو آنسوں بہتے ہیں یہ حساس ہونے کی دلیل اگر آپ بے حس ہیں تو آنسوں نہیں بہیں لیکن اگر آپ حساس ہیں تو آنسوں بہیں یہ فطرت کا تقاضی آنسوں جو ہیں وہ فطرت کا تقاضی ہیں اور فطرت کے تقاضی روکے ہی نہیں جاتے میں ارز کرتا ہوں کہ جون کی گرمی میں آپ چلے جا رہے ہیں اور آپ پسینہ نہ نہ یہ شدید چھندک کا زمانہ ہے اور آپ بغیر سوٹر کے ٹہل رہے ہیں اور کپ کپی بھی نہ جون میں ایک صاحب ملے دھوپ میں چلے آرہے تھے اور وہ پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے میں نے کہا آپ کو ذرا بھی صبر نہیں کی مطلب کہ اتنی سی گرمی نہیں مرداش پسینہ بہا رہے ہیں تو وہ تو یوں ہی ڈوبے ہوئے تو آپ کا دماغ گرمی نہ خراب کر دی کیوں بھئی کیا ہو گیا کہ بھئی جب بھی کوئی دھوپ میں نکلے گا تو پسینہ ہو گا یہ فطرت کا تقاضہ ہے جب بھی کوئی تھندک میں نکلے گیا اور اس کے بدن پہ اونی کپڑے نہیں ہوں گے تو اس کا بدن کپ کپ آئے گا اس کو تھندک لگے گی یہ فطرت کا تقاضہ ہے تو جیسے دھوپ میں پسینے کا بہنہ فطرت کا تقاضہ ہے ویسے دل پر چھوٹ لگنے پر اور یہ بات تو پیغمبر نے سمجھا دیا پیغمبر نے اس بات کو سمجھا دیا پیغمبر کا بیٹا حضرت عمرہ جن کی وفات ہو گئی روایات میں یہی ہے کہ سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور یہ واحد بیٹے ہیں جو جناب خدیجہ کے بطن سے نہیں جناب ماریہ خبتیہ کے بطن سے یہ مدینے میں پیدا ہو مکیہ میں نہیں ان کی عمر مبارک اور امام حسین کی عمر مبارک ایک ہی دونوں ہم عمر ہیں تو مسجد النبوی میں حضور بھی بیٹھے ہیں ایک زانو پر ابراہیم بیٹھے ہیں بیٹے ہیں دل کے ٹکڑے دوسرے زانو پر حسین بیٹھے اتنے کاب خدا کی راہ میں دے دیں تو فیصلہ نبی کو کرنا کہ حسین کو اللہ کی راہ میں پیش کریں اپنے بیٹے ابراہیم کو پیش کریں تو روایت کہتی کہ ایک بار ابراہیم کے چہرے کو دیکھا اور جبرائیل سے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں بادث ضرود و سلام میری طرف سے یہ ارس کر دیا جائے کہ میرے بیٹے ابراہیم کو لے لے تو جبرائیل نے سوال کیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو فربان کیا کہ ہاں اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ ابراہیم سے بھی مجھے محبت ہے اور حسین سے لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ حسین کے بغیر میری بیٹی فاطمہ جی نہیں سکتا آپ سمجھ لیں عظمت حسین یہ ہے کہ میرا رسول اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے ایک مولا حسین کے لیے تو ازہان اگرامی ابراہیم رخصت ہو گئے اس دنیا سے اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت ابراہیم کو دفن کرنے کے لیے قبرستان میں لائیا گیا تو پہلے خود پیغمبر اترے اب جب پیغمبر اترے تو روایت کہتی کہ تھوڑی درواز نکلے تو دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے ہچکیاں تھے اور ہچکیوں میں آواز دی کہ علی مجھ سے میرا بیٹا دفنایا نہیں جارہ میرے بیٹے کو دفن کر دو یعنی اس موقع پر ایک بےہودہ ایک بدتمیز جس کو دنیا صحابی کہتی ہے وہ آگے بڑھا اور اس نے پیغمبر پہ تنس کیا رسول ہو کر آپ روتے ہیں جیسے کوئی بہت بری بات کر دی تھی پیغمبر نے کہ رسول ہو کر آپ روتے ہیں آپ تو رسول ہیں اس کا مطلب یہ کہ رونے کے خلاف فکر آج کی نہیں ہے اہد پیغمبر میں بھی کچھ سنگ دل لوگ تھے جو رونے کے مخالف تھے جنہوں نے رسول پر تنس کیا رسول ہو کر آپ روتے ہیں تو اللہ کے رسول نے جھڑک دیا اور جب فقرہ کہا اور وہ فقرہ نہیں ہے صبح قیامت تک آسوؤں کے حق میں دلیل ہے پیغمبر کی پیش کی ہوئی رسول نے جھڑک دیا تو کیا جانے کہ رسول کب ہستے ہیں اور کب روتے ہیں یہ جو تُو کیا جانے کا جملہ ہے اس جملے نے بتایا کہ تُو صحابی ہو یا خلیفہ جاہل ہے تو جاہل رہے گا تُو کیا جانے کہ رسول کب ہستے ہیں اور کب روتے ہیں اور اس کے بعد ایک فیصلہ کن جملہ فرمایا کہ اگر دل ہے تو غمزدہ ہوگا آنکھیں ہیں تو عشق بار ہوں گی یعنی قیامت جو تنگ نظر ہیں ان کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے ہیں اور جو صاحب دل ہیں انہی کو صدمہ ہوگا انہی کو غم ہوگا تو رونا جو ہے یہ جو آنسو ہے یہ خلاف صبر ہے نہیں اب صبر ہے کیا دو جملوں میں اور میں مجلس کو مکمل کر دوں وقت مکمل ہو گیا ہے احساس کرنا خلاف صبر نہیں اب صبر کسے کہتے تو قرآن نے صابروں کے لئے کچھ الگ منظر پیش کی آواز دی میدان قتال کے حوالے سے کہ اگر تم میں دو صبر کرنے والے ہوں کہاں جنگ کے میدان میں اگر تم میں دو صبر کرنے والے ہوں تو چار پہ غالب آئیں اب یہیں سے صبر کے حقیقی محوم آتے ہیں صبر کے معنی یہ نہیں ہے کہ آنسو نہ وہایا جائے صبر کے معنی یہ نہیں ہے کہ احساس نہ کیا جائے صبر کے معنی یہ ہے کہ ثابت قدم رہا جائے محوم صبر قرآن کی روشنی میں کیا ہے کہ ثابت قدم رہا جائے اس لیے کہ آپ کو دو ہی چیزیں ہیں جو آپ سے غلط کام کرواتی ایک شیئے ہے لالچ ایک شیئے ہے ڈر یا تو آپ کو رشوت دے کر لالچ دے کر غلط کام کی طرف آمادہ کیا جا سکتا یہ کام کر دو پانچ ہزار روپے دیں اب کام غلط ہے لیکن پانچ ہزار روپے کے لالچ نے مجبور کیا کہ ہم وہ کام کرے جب لالچ اور ڈر ہار جائیں اور انسان جیت جائے تو صبر ہے اس لیے کہ لالچ آپ کو جھکا نہیں سکی اور ڈر آپ کو دبا نہیں سکا تب انسان صابر ہے کہ جب رشوت دی جائے کہ یہ قبول کر لیے کہ ہمیں رشوت نہیں قبول ہم اپنے موقف پر نہیں دے سکتے مگر اپنے موقف پر قائم تو میدان جیاد میں بھی صبر کرنے والے وہی ہیں کہ جن سے کہا جا رہا ہو کہ تمہیں مار دیں گے تم توحید میں شرک کو داخل کر دو اور وہ کہہ رہے ہوں کہ ہم لا الہ اللہ کی گواہی دے چکے ہیں اب ہم اس میں شرک نہیں داخل کر سکتے گردن کٹوا سکتے ہیں تو صبر اصل میں اپنے موقف پہ ڈٹے رہنے کا نام ہے اب آپ اپنے موقف پہ قائم ہیں ظاہر ہے کہ جب مسئیبت پڑے گی تو آنسو بھی بہیں گے اور آپ کے احساسات مجروع بھی ہوں یہ خلاف صبر خلاف صبر ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے مرضی معبود کے آگے سر جھکا دینا یہ عین صبر اب یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ روئیے نہیں رونا خلاف صبر ہے یہ بات ایسا نہیں کہ لوگ نہیں جانتے اس کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ لوگ حسین کی غربت پہ نہ اس قدر مقالفت ہوئی کہ نہ روئیے اب ایسے کیسے کہ دیں کہ حسین پر نہ رو کر رونا ہی بیدت رونا ہی خلاف صبر حدیثیں بھی گڑھی جانے لگی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جب کوئی روتا ہے تو جس میت پہ روتا اس میت پہ عذاب ہوتا ہے جی یہ میں رہتے ہیں اور ہر سماج کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے تو اب نے دیکھا ہے کہ کسی کا باپ مر گیا وہ رو رہا ہے تو کوئی دراز ریز بزرگ گوچا پیجاما پہنے ہوئے اسے سینے سے لگا کر کہہ رو یہ نہیں آپ کو نہیں پتا آپ روئنگے تو آپ کے اببہ کو عذاب ہوگا بڑی حیرت کی بات ہے یہ وہ لوگ کہتے کہ آپ روئنگے تو آپ کی میت کو عذاب ہوگا جو کہتے ہیں فاتحہ بیدت جو کہتے ہیں نظر و نیاز کا کھانا بیدت جو کہتے ہیں کچھ پہنچتا ہی نہیں جو کہتے ہیں قرآن قانی بیدت کوئی سواب جا رہا ہے سواب نہیں پہنچتا عیسال سواب کا انکانی نہیں روگے تو میت پہ عذاب ہوگا کیا اس سے بڑی بھی عذاب اہل بیدت کی کوئی سزا ہو سکتی ہے جو تمہیں مسلسل مل رہی اپنے مردے کو نہیں رو سکتی ایک غم حسین کی عذاب یہ حسین پر رونے سے روکنے کی سازش آج سے نہیں اہد یزید سے شروع ہو گئی بس میری گفتگو تمام ہو گئی اہد یزید سے یہ سازش شروع ہو گئی جیسے ہی شام میں حسین پر گریہ ہوا یزید نے حکم دیا کہ لوگ روئیں نا کہ مسجدوں میں نماز کے بعد لوگ جمع پڑھنے کو آپ غور فرمائیں کہ سب سے پہلے آزاداری کے مقابلے میں کیا چیز لائی گئی قرآن اس بات کو آپ تاریخی طور پر تحقیق کر لیں یزید نے کیا کہ جب لوگ رونے لگیں تو انہیں قرآن تھما دینا قرآن پڑھو رو نہیں مسجد میں روتے ہو آواز کرنا مزدین میں بدت ہے خبردار شور نہ بس یہ قرآن پڑھو تو ہم مزاد سمجھ ہیں قرآن اور دین اور نماز کو ازاداری کے مقابلے میں لانا اسلام یا دین فہمی نہیں ہے یزید پرستی ہے جو لوگ آگ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں وہ سیرت یزید پر چل رہے ہیں آپ قرآن اور حسین کا ساتھ ایسا ہے کہ سر بھی کر جاتا ہے تو بھی حسین اور قرآن کا ساتھ نہیں چھوٹتا تم حسین کے مقابلے میں قرآن لاؤگے تم حسین کے مقابلے میں دین لاؤگے تصور دین ہی نہیں بغیر حسین کوئی اگر حسین کو چھوکر سجدہ کرے تو ایک سجدہ اس کا قابل قبول لگ عداوت حسین پر کیا گیا سجدہ جہنم میں تو پہنچا سکتا ہے کوئی نیکی نہیں دلا سکتا کوئی عذر و سواب نہیں دلا سکتا ہے تو خبردار کبھی حسین سے ان چیزوں کا ٹکراؤ نہ کیجئے جا حسین حسین ان کا عسان ہر بہت سے اتنے کا قرآن کے پارے بنا دو پہلی بار پارے بنے ایک قرآن کے سترہ یا اٹھارہ یا بیس پارے کیے گئے یہ تیس پارے کا قرآن ہے یہ تیس پارے کا قرآن پیغمبر اکرم نے نہیں نازل کیا نہ ان پہ تیس پاروں میں نازل ہوا قرآن سوروں کی شکل میں نازل ہوا امام حسین کی عداوت میں پہلی بار قرآن کو پارا پارا یزید نے کیا سترہ اٹھارہ پارے بنائے پھر یزید کے گورنر حجاج بن یوسف نے اس قرآن کو تیس پاروں میں بٹوا دیا آج تک تیس پارے اس لئے مومنین جب قرآن پڑھتے ہیں تو پاروں پہ ختم نہیں کرتے حجاج کی صیرت پہ عمل نہیں ہوگا ایک پارا ختم ہوگا اگلے پارے کی ایک آیت پڑھیں مگر قرآن آگے بڑھ جائے کیونکہ حجاج بن یوسف نے اس کو تیس پاروں میں تقسیم کیا تو برحال یہ جو عداوت تھی قرآن کو پارے پارا کیا گیا اور ٹکڑے ٹکڑے اور اجزاء میں تقسیم کیا گیا یہ آنسووں کے خلاف لوگ روئے نہ قرآن پڑھیں لیکن اگر عجب موجزہ ہے غم حسین کا شام میں لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا حسین کی مظلومی کا ماتن کیا اس لیے کہ حسین اس صابر کا نام ہے کہ پوری کائنات جس کے جوہر صبر کی روشنی میں صبر کرنے کا صلیخہ سیکھتی آج جو ہمارے اندر صبر کی طاقت ہے وہ حسین ابن علی کا صدقہ بس گفتگو تمام ہو گئی ایک مرہوم ایک مخبور ایک محب اہل بیت ایک مولا حسین کے چاہنے والے اس دنیا سے رخصت ہو گئے زین گرامی میں اتنی دیر صبر پر گفتگو اسی لئے کی کہ ورسہ کے لئے تسکین ہو اور صبر ہو اور صبر کا سب سے بڑا مرحلہ ہمارے پاس کر بلا زین گرامی خدا مرہوم کو کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند بیوہ ہیں بیٹا ہیں بیٹیاں ہیں ظاہر ہے کہ جو بیٹا یتیم ہو جائے اس کے لئے بڑے درد کی منزل جو بیٹیاں بنباد کی ہو جائیں ان کے لئے دشوار مرحلہ ہیں مگر پھر بھی میں یہی کہوں گا دعود میاں سے کہ آپ یتیم ہوئے تو لوگوں نے آپ کو سیلے سے لگایا کسی نے تازیانہ نہیں مانا آپ یتیم ہوئے تو لوگ ہمدردی کرنے آئے کوئی گھر لوٹنے نہیں آیا یہی بات بیٹیوں سے بھی ہے کہ آپ یتیم ہوئیں تو بڑی بوڑیوں نے سینے سے لگایا سر پہ ہاتھ رکھا مگر جب حسین کی بیٹی یتیم ہوئی تو کسی نے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا کسی نے تماشے مارے کسی نے کانوں سے بندے خیچ لئے جزا کم رب خیر جزا خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم مسلوم کربلا یہ آج پھول کی مجلس ہے اور اس پھول کی مجلس میں اتنا بڑا مجمع ہے یہ مجمع لیکن اس کا آج کی مجلس میں شرکت کا ایک اور مقصد ہے کہ سواب بھی ہو اور صاحب غم کو دلاسہ بھی مل اس لئے کہ مجلس کر کے لوگ نکل نہیں جاتے بلکہ بیٹے کو سینے سے لگائیں تم اکیلے نہیں ہم تمہارے غم میں ساتھ یہی دستور دنیا جب کہیں لوگ آجاتے ہیں تو سبر بھی آتا تصور کریں کہ یہی انتقال ہوا ہو میں دعود میاں سے کہوں گا کہ کوئی آپ کے دروازے پناہیں تو کلیجہ پھڑ جائے گا کہ میرا باپ مر گیا کوئی آیا ہی نہیں پوری دنیا میں سب آتے ہیں مگر کربلا میں یہ نہ ہوا حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے رہے کسی نے زہرہ کے لال سے پوچھا بھی نہیں کہ کیا گزر گئی بس گفتگو مکمل ہو رہی زرہ محسوس ہو کیجئے کہ مولا حسین کتنے تنہا جب مسیبتوں کی انتہا گزر گئی اور تنہائی بے پناہ بڑھ گئی تو حسین نے اس تنہائی کا مرسیہ پڑھا بہت رولائے گا وہ مرسیہ جو مولا حسین نے پڑھا اس لیے کہ جب مسیبت پڑھتی ہے تو اپنے یاد آتی تو بے پناہ مسیبت نقطہ رود پر پہنچ گئی کربلا میں اب حسین بھی یاد کر رہے ہیں اپنوں میں نانا ہے اپنوں میں بابا علی ہے اپنوں میں حسین کی مادر گرامی حضرت زہرہ اپنوں میں حسین کے بھائی مولا حسن تو پکارنا تو چاہیے تھا نانا جان دیکھئے پکارنا تو چاہیے تھا میری امہ فاطمہ حسین بہت اکیل مگر قسم خدا کی کسی کو نہ پکارا کس کو آواز دی آپ مرسیہ سنیے حسین کا فرماتے اے شیوں کاش تم ہوتے گا حسین نے آپ کو بھکارا اے شیوں کاش تم ہوتے تب ہی تو آپ زیارت میں کہتے ہیں کہ مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے تو اپنی جان آپ پر قربان کر دیتے اس لیے کہ حسین نے آواز دی اے شیوں کاش تم ہوتے کس عظیم مصیبت کے موقع پر یاد کیا حسین نے آیا یوں تو کربلا میں ہر پل مصیبتوں کا عظیم پل مگر مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید میرے مولا پر سب سے بڑی مصیبت یہ رہی ہو کہ مولا ستر لاشے اٹھا چکے کبھی اقباس کا لاشا لائے کبھی علی اکبر کا لاشا اٹھایا کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے چنے اب ایک تروی میت ہاتھوں پر اس کی ہے کہ جو دل کا ٹکڑا ہے اس کی میت ہے کہ جس کی ماں سے یہ وعدہ کر کے لائیں کہ شاید اسے پانی مل جائے جب اس پھول سے بچے کے گلے پہ تیرے سا شعبہ لگا تو کبھی میت کو دیکھا کبھی آسمان کو دیکھا اب آپ کو پکارا ایش یوں کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا مگر انہوں نے اس پہ رحم نہ کیا جزا کم رب کم خیر انجزا خدا کسی غم میں نہ رول سوائے غم مظلوم کربلا بس گفتگو مکمل ہو گئی حسین کربلا میں بڑے تنہا علی ازغر کو دفن کر دیا علی ازغر کو دفن کرنے کے بعد خیمے کی طرف آئے رخصت آخر کے لیے آواز دی آخری رخصت کے دردناک مرحلوں سے کا وقت آ گیا پشت فرس پر تیمم فرمایا پانی تو کربلا میں ہے نہیں نماز اصر شروع کی بھاگی ہی فوجیں سمٹ آئیں آپ سنتے ہیں نا کہ مولا حسین جب اصر کی نماز ادا کر رہے تھے تو گھوڑے کی زین پر جھوم رہے تھے اگر آپ مقاتل پڑھیں تو کلیجہ پھر جائے جھومنے کا مطلب یہ تھا کہ داہینی طرف سے جب تیر چلتے تھے تو حسین بائیں طرف جھگ جاتے تھے اور جب بائیں طرف سے تیر پڑھتے تھے تو حسین داہینی طرف جھگ جاتے تھے زمین کربلا پہ اس عالم میں آئے کہ امام وقت نے زیارت ناہیہ میں جب بس گفتگو تمام ہو رہی ہے حسین زیر خنجر ہیں شمر ملون خنجر چلانا چاہ رہا ہے ضربیں لگا رہا ہے پورا سہرائے کربلا ارواح انبیاء سے بھرا ہوا ہے شمر نے پہلی ضرب لگائی اور باب مقاتل نے لکھا کہ آدم نے مو پھرا لیا پروردگار میں اس منظر کو نہیں دیکھ سکتا آواز قدرت آئی واپس آجا آدم واپس چلے گئے شمر نے دوسری ضرب لگائی نون کا پروردگار مجھے بھی بلالے آواز آئی کہ واپس آجاؤ شمر نے تیسری ضرب لگائی ابراہیم نے کہ میرے مالک میں نے تو اپنے بیٹے کے گلے پر کھڑی پیری تھی مگر آنکھوں پہ پٹی بندی تھی اس بیٹے کو زمہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا آواز آئی واپس آجاؤ سارے نبی چلے گئے کہ کٹی ہوئی گردن سے درد میں ڈوبی ہوئی آواز آئی امہ زہرہ تم مجھے چھوک کرنا چلی جانا حسین نے آواز بھی میری ماں آب مجھے چھوک کرنا چلی جائیے آواز آئیے مرے لال حسین تیرے سرانے ہو زہرہ کے بازو کو علی نے تھاما علا قتل الحسین میں کر بلا رسول کا چمن جو گیا زہرہ کا باغ لوٹ لیا گیا واہ حسین سیعلم اللذی نازلم وی منقلب ینقلب ننا للہ وان آب ادرا سے درخواست ہے کہ ایک مرتب سور فاتحہ اور تین مرتب سور توحید کی تلاوت فرما کر سید آل حسن مرہوم سید انوار حسن مرہوم ابن سید آل حسن مرہوم کی روح سلام 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 اور سلام آل حسن مرہوم سلام آل آل